بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ ہے انڈرسٹینڈنگ پرائیس کنٹرول سٹیٹیجی ٹھیک ہے یہ آپ جونا پرائیس کو کنٹرول کرنے کے یہ جونا جو سٹیٹیجی ابناتے ہیں وہ دہزہل ہے پہلا پوائنٹ ہے ہم نیچے سے اکھر کی طرف جانتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیمانڈ فارس پرسٹنگ ٹھیک ہے مطالبہ کی پیشن گوئی اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے ویڈیو پرسٹیجنگ پوجم کی ہریت آرہی ہے آپ نے کتنا مال مرز کو ہریتا ہے ٹھیک ہے کس حساب سے آپ نے پرسٹیٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جونا آگیا اب مطالبہ کی پیشنگوئی سے مراجیہ ہے پہلا پوائنٹ ہے نا دیمانڈ فارس کسٹنگ جونا اس کا مسائلہ کی کسٹنگ مطالبہ کی پیشنگوئی اسے مراجیہ ہے مطالقہ کی پیشنگوئی سے مراجعہ ہے کہ آپ کی مارکٹ میں جانا آپ کی پرادکٹ کے ڈیمانڈ کتنی ہے ٹھیک ہے آپ کی پرادکٹ کے ڈیمانڈ کتنی ہے تو اس کے بعد دوسرا آگیا خجم کی حریداری آپ کا والیم پرچیر آپ نے جو حریدی ایپ اگر آپ نے مال کسی طرح بنوائے تو وہ کتنے کا بنوائے اس کا کتنے کا آپ نے خجم فرض کریں آپ جانا ایک سر اپنی میں اپنی ایک مثال لیتا ہوں میں نے ایک کمپنی ہے اس کو ایک کارڈر دیا ہوا ہے وہ تقریبا ساڑھے تین سال ہو گئی ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں میں اس کے پاس جاتا ہوں مال لینے کے لیے پیسے اس کے سارے مال لینے کے لیے رکھا دی ہوئے ہیں وہ بندہ میرے مال اس نے بنا دیا ہوا ہے لیکن میں جائے نہیں رہا کیوں نہیں جا رہا کیونکہ راستے میں کچھ ایسی رکابتیں ہیں ایسی پریشانی ہیں جو ابھی جان جائے ہیں باطلی بنے بتانے کیا ہو جائے تب بھی میں نام لیتا ہوں جانے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ میں نے انویسمنٹ کیوں کی تھی انویسمنٹ اس وائے سے کی تھی کہ تاکی ہم جانا میرے پاس سٹاک پڑھا رہے گا ٹھیک ہے اور میرے پاس کافی دارا چیزوں کا سٹاک پڑھا گیتا ہے تو سٹاک پڑھا رہا ہو گا تو اس سے کیا ہوگا جب ارجنٹ آڈر آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانا اس کو پیک کریں گے اور ساتھ ساتھ جانا کنسینڈر نکالتے جائیں اب میں نے یہ توتا تھا میری جانا ایک چھوٹی سی سٹیٹیجی یہ بنی ہوئی تھی کہ ہم لوگ جانا کچھ اپنی پرادک کا سٹاک رکھیں گے ٹھیک ہے کچھ مارکٹ سے ہم لے لے کے رکھتے جائیں گے لیکن اس وقت میرے پاس پیسے تھے ٹھیک ہے اور میں نے سٹارٹ بھی کیا تھا لیکن اب جانا مجاز جانا اب کچھ یہ تھا بہت جوڑتا ہے اب یہ ہے کہ جانا ہمارے پاس ہمیں کام حاصل کرنا ہے کام کو حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں اصل میں یہ ویڈیو بنا کیوں رہا ہوں میں اس طرح سے بنا رہا ہوں کیونکہ ایکسپورٹ کے کام میں جانا یہ چیز بریمیٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اب جانا جب آرڈر آئے گا ٹھیک ہے تو میں جانا اپنے جس سے مال پر چیز کرتا ہوں جو میرے بینٹر ہوں کے جو میرے مکر ہوں کے ہم کو آرڈر دوں گا ٹھیک ہے اور ان سے مطابق جانا آگے جانا وہ دیں گا کہ اس پنی عرصے میں جانا میں نے اپنی جانا کنشائنمنٹ نکالی ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا پرائیس کمپیریزن پرائیس کا مواصنہ کس کے ساتھ رہنا ہے آپ نے اپنی جو پرادکٹ سیل کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں آپ نے پرائیس کا مواصنہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جانا آیا کہ آپ کی جو آپ نے پرچیز کی ہے اس کے اوپر جو آپ اپنا مارجن رکھ رہے ہیں کہ کہیں وہ مارکٹ کی تھیل کار سے زائد تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس تیز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس وقت پرائیس کو کمپیریزن کرنا بڑھتا ہے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے احراجات نکال دے پرائیس بنانے کا طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ آج سے میں آپ کو یہ بات آ دوں آج سے ایکسپورٹ کی ویڈیو شروع ہو چکی ہے یعنی ایکسپورٹ کے بزنس کو آپ نے کیسے بیٹ کرنا ہے کیسے سٹارٹ کرنا ہے یہ میں اے سے لے کے ساتھ تک ساری جانب باتیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور پچھلی اگر آپ لوگوں نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پچھلی ویڈیو ہیں جس میں جانبا ریجشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ریجشن کے پراسس کو اور آپ کے ایک سپورٹ کی جتنی ویڈیو ہے وہاں میرے یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تین یوٹیوب چینل تینوں پر پڑھی ہوئی ہیں ساڑھے پانچ سو سے زائد جانب وہاں پر ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں آپ لوگ وہاں پر جائیں جہاں کے بات کی کی ہوئی ہے آپ وہاں پر جائیں ساری جیزن دیکھ سکتے ہیں اب میں یہ یہاں پر بات آتا ہے پرائز کمپیریزن کیسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو مال پرچیز کیا وہ کتنے کا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا دیکھنا ہوتا ہے آپ کو مارجن کتنا ملے گا آپ نے اپنا مارجن رکھنا ہوتا ہے اپنے حرجات نکالنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آگے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں جب اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مارکٹ میں اس آئیٹم کی پرائز کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے اگر مارکٹ میں اس پرائز آپ کے مقابل جو نا انیس بیس ہے تو ٹھیک ہے یعنی آپ کی اگر انیس ہے وہ بیس پہ ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ بیس پہ ہیں اور وہ انیس پہ ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ جانا نیچے اوپر نیچے چال سکتا ہے لیکن اتنی بھی زیادہ پرائز نہیں ہوں چاہیے کہ کسمر آپ کو آرڈر نہ دے اتنی پرائز ہوں چاہیے جس پہ آپ کو آرڈر مل جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں پوتا یہ کیا ہے یہ اللہ کی ایک شان ہے کہ جوہنا آپ جب آپ لوگ نیت اپنی دیت حالت رکھتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے نیت حالت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ازاد جوہنا آپ سے خود بناتا ہے ٹھیک ہے بندوں کے لئے جب آپ جوہنا صحیح ٹریک میں چلیں گے تو بات صحیح آئے گی آگے جوہنا آگیا 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 آگے چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے لانگ ترم کانٹریکٹس ٹھیک ہے جنہیں طویل مدتی معاہدے اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ایگری میٹس کب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایگری میٹس تب ہوتے ہیں جب آپ لوگ جوہنا ایک کچھ آئیٹمز کی جوہنا آپ وہ پروفائل سیار کر چکے ہو اس میں جوہنا آپ کے جوہنا ٹیبر ٹاک ہو رہی ہے جہاں ویسے بائی انکوائیری بات ہو رہی ہے تو وہ معاہدے ہوتے ہیں کسی کا دو سال کیلئے ہو جاتا ہے کسی کا تین سال کیلئے ہو جاتا ہے وہ معاہدہ آپ کا چلتا رہتا ہے لیکن دونوں پارٹیز نے ایک دوسر کو نقصان نہیں دینا ہوتا جوہنا اس طریقے سے کام کرتی ہیں کہ جوہنا آپ کو نقصان ہوگا نہ ہمیں نقصان ہوگا لیکن کچھ لوگ جان nowhere یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ محلس نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہے اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہے آپ اس کو بات اچھے سے سمجھاتے ہیں تو پھر جانبا یہ طبعی مدتی جانبا معایدہ ہوتے ہیں آپ کو اس کا طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک سال کے لیے معایدہ کریں یا چھے ماہ کے لیے کالیں اب میں بتاتا ہوں اگر چھے ماہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ عصہ کریں گے جانبا جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر تک کے لیے اگر آپ عصہ کرتے ہیں جون جولائی اگست ستمبر نومبر تک کے لیے اب یہ چھے مہینے کا جوہاں معایدہ ہے اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ کیا پرفارمرز دیتے ہیں اگر تو آپ جلد سے جلد جانا آپ اگر اپنے کاروبار کو پڑھانے میں بیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کی شرکتاری صحیح رہتی ہے اس طویلی مدد لمبے عرصے کے لیے جو ہے نا پلاننگ کرنے سے پہلے چھوٹی یعنی پلاننگ کی جاتی ہے چھوٹے کاموں چھوٹے بارے معاملات میں کام کی جاتا ہے اب اس میں یہ بابتہ ہوں آپ کو اگر فرض کریں خیمہ کے معاہدے کے اندر جانا آپ لوگ جانا کتنی ہر جنیت آپ پانچ کنسائنمنٹ بیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سنیں بات اگر بات میں بڑی پتہ کی کر رہا ہوں یہ سب کا فائدہ ہے اگر آپ چھے مہینے کے معاہدے کے اندر جانا پانچ کنسائنمنٹ بیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شرکتاری دیر پات چال سکتی ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ محلس ہیں آپ دیر تک کام کر سکتے ہیں اب چھے مہینے کے اندر جانا آپ نے ایک گولڈ اچیف کرنا ہے فرض کریں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی فیکٹری کھڑی کرنی ہے ٹھیک ہے ایک فیکٹری کھڑی کرنا چاہتا ہے اس کا ٹارگٹ ہے اب اس نے تعلیمت رکھی ہے چھے مہینے ٹھیک ہے اب چھے مہینے کے اندر جانا اس نے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ نے کہا نہیں دن اگری یعنی میں اس بات پر اگری ہوں ٹھیک ہے آپ کو کام آتا جائے گا آپ کام کرتے جائیں گے آپ نے اپنے وینڈر سے کام لینا ہے مال لینا ہے مال اٹھانا ہے پیک کرنا ہے اور آگے بیٹھے جانا ہے اب بات سنیں یہاں پہ چھے مہینے کے اندر اندر جو ہےنا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نومبر تب جو ہےنا اپنی فیکٹری کلیر کرنا چاہتے ہیں لوگ کیسے ہوگی آپ کے پاس کام آئے گا اور ٹارگٹ آپ نے یہ رکھا جی مجھے فیکٹری کے لیے ٹارگٹ ملا ایک کروڑ پہ کا اب ایک کروڑ ہم نے کیسے ہی کٹھا کرنا ہے وہ ہم نے بیزنس حاصل کرنا ہے get more orders than achievement factories ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے get more orders کرنا ہے حاصل زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے آج چونکہ منڈے ہے اور میں نے کہا تھا کہ منڈے والے دن سے ہمارا جانا پیکٹری کا پلان جانا وہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آج سے یہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلے جانا میں اعتماد میں لے رہا ہوں آپ لوگوں کو اسی ویسے understanding price control strategy کو پر میں کام کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آج سے یہ کام شروع کر دیا ہے اور یہ چھے مہینے کا یہ process ہے چھے مہینے کے اندر جانا ہم نے یہ کام بیلڈ کرنا ہے اب آگے جاتے ہیں آگے یہ ہے کہ اگر ہم نے چھے مہینے میں یہ target achieve کر لیتے ہیں فیکٹری بن جاتی ہے ٹھیک ہے فیکٹری بنانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہوگا کہ اسی بندے کے ساتھ جس بندے کے ساتھ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو بندہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اسی کو ہم مدندر رکھتے ہوئے ہم لوگ جانا چھے کی وجہائے اس کو بارہ مہینے پھ لے جائیں گے یعنی چھے مہینے پہلے آپ نے جن جان نومبر میں کام کیا پھر چھے مہینے کا یعنی پھر آگے جان دسمبر جنوری فروری مارچ اپرن مئی پھر آگے مئی تک جانا پھر آگے چھے مہینے آگے اس طرح چھے چھے مہینے کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ کرتے 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 جوانا ہم لوگ کیا کریں معایدے کریں گے معایدے کرتے کرتے آگے چلتے جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ اب ہم لوگ کی اپنے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے پھر ہم لوگ کیا کریں گے اس کو مزید طویل مدت کے لیے کر دیں گے اب کیا کریں گے ہم تین سال کے لیے کر سکتے ہیں دو سال کے لیے کر سکتے ہیں تین سال کے لیے کر سکتے ہیں دو سال کے لیے کر سکتے ہیں پانچ سال کے لیے کر سکتے ہیں دس سال کے لیے کر سکتے ہیں ہر کام کا ایک سٹیپ ہوتا ہے جب آپ جانا اچیفمنٹ حاصل کرنے میں کام جاب ہوتے ہیں اب جانا آپ دیکھیں ایک کروڑ کیسے بڑا ہوگا ایک کروڑ اس کے لیے سٹیٹیجی میں نے یہ بنائی کہ میں نے اپنی بات کروں تو ہماری کتنی ہیں ایکسپورٹ کی دو فرمز ہے ہم چاہتے ہیں کہ پہلی فرم میں بھی ایکسپورٹ چلے اور دوسری میں بھی چلے لیکن رو پر رولر جنہی آرڈر پر آرڈر آتا جائے ٹھیک ہے مارکٹ میں بھی ہمارے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جائیں ٹھیک ہے مارکٹ میں بھی جن کے ساتھ ہمارے کولابریشن ہو نہیں ہے جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوتے جائیں اور لوکل لیول پر بھی کام ہوانا چلتا رہی لوکل لیول کا کام کرنے کا مطلب کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ جانا کیا کر سکیں گے آپ کے گھر کے حراجات آپ کے دکان کے حراجات جس قدر منگائی ہے اس کو آپ جانا منیج کر سکیں گے اب یہاں پہ ایکسپورٹ کے حالے سے جانا ہم نے کیا کرنا ہے ایکسپورٹ کے حالے سے ہم جانا طویل جانا ایک کام کریں گے کام کو لیتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں لیکن یہ نہیں کرنا ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ لوگوں کے گھروں میں جانا گھروں کی عورتوں کے اوپر جانا ہم لے کرنے چلکا دو جس طرح یہ کرتے آ رہے ہیں اس طرح نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا ہے سپریڑ پارور کام کرنا ہے صرف کام کے حالے سے بات چیت ہو رہی ہے کام کے حالے سے ہی آگے چلنا ہے اور اس کو ہی آگے لے کے چلنا ہے اگر آپ کسی بھی وہ مین کے ساتھ آپ کسی بھی عورت کے ساتھ یا کسی بھی مرد کے ساتھ آپ موائٹہ کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں جب آپ کو آرڈر کتنے دے رہی ہے جہاں وہ آپ سے آپ کو آرڈر کتنے مل رہے ہیں اگر آپ کو آرڈر پر آرڈر آرڈر آتے ہیں ہاں دونوں پاس دوسری بات یہ ہے کہ آپ دونوں کی آپس میں نیت صحیح ہونی چاہیئے آپ دونوں کی جانا آپس میں نیت حالے سونی چاہیئے جب آپ دونوں کی کیونکہ کہتے ہیں دیئے کے ساتھ دیا جلتا ہے دیئے کے ساتھ دیا جلتا ہے اور دیئے کے ساتھ دیئے ایک دیئے کی وجہ سے ہزار دیئے روشن ہوتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن یہ کام تب ہوگا جب ہماری نیت حالس ہوں گی جب ہماری نیت اچھی ہوں گی جب ہماری نیتوں میں فطور نہیں ہوگا تو پھر ہم روک آگے چلیں گے اب یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چلنا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے لوکل کاروبار بھی نہیں ہراب ہو نہیں دینا ہم نے اپنا یہ طویلی مددی پروڑام کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر فرض کریں آپ کا پارٹنر جو کہیں جن جن باہر جاتا ہے اس دوران کتنے دن کے گیا پندرہ دن کے لیے گیا اب وہ جب پندرہ دن آپ کے زائین ہی ہوں گے آپ کا کام اسی طرح چلتا رہے گا لیکن اس کا جو معاملہ ہے اگر فرض کریں وہ حاج کرنے چلے جاتا ہے عمرہ کرنے چلے جاتا ہے جانا وہ کہیں جانا اپنا بات ٹوڑ پر چلے جاتا ہے تو اس سے جانا شراکتہ داری متاثر نہیں ہوتی شراکتہ داری یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اپنے رازوں کو اپنے تک کپلیمیٹ رکھنا ہے اپنے رازوں کو محفوظ رکھنا ہے آپ نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے یہ آپ سٹیٹری تیار کریں اب میں شروع سے یہ واقع تاتا ہوں کہ پہلا کیا ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی جانا جہاں پہ جس مارکٹ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں کی مارکٹ میں دیکھیں کیا وہ کام ہے اور کس لیول کا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سرچ کرنی ہوتی ہے کیا آپ کی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں جس بھی کنٹری میں کرنا چاہتے ہیں جس بھی کنٹری کی مارکٹ میں کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے مطلقہ جو آئیٹم ہے ان کا یعنیانہ وہ کام ہے وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد جہاں دوسرا حجم دوسرا جو دوسرا پوائنٹ کیا رہا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے والیم پرچیزنگ آپ کا حجم جانا پرچیزنگ کیا رہا ہے آپ دیکھیں کسی کو کچھ لوگوں کو بڑے آڈر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں بلک آڈر اس میں جانا اس میں جانا تارگر پرائس والیم کے ساتھ رکھیا دیا ہے بلک گڑے ایک لاکھ کینٹی کا آڈر آئے تو ایک لاکھ کینٹی کا آڈر ون پوائنٹ ٹو پر ٹو ون پوائنٹ ٹو فائل جانا اس نے تارگر پرائس دی آپ کو اب یہ آپ کو ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں یہ ایک زیمپل کے طور پر ایک تارگر پرائس نہیں اب اس کے بعد جانا اس نے کہا یہ چھے ماہ کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ایک لاکھ کینٹی کے جانا آپ نے وہ مکمل کرنی ہے اب آپ کے ساتھ جو کام کرنے والا ہے آپ نے یہ کینٹی جس سے ہری اتنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے بارے میں اس کو دیکھنا ہے کیا وہ بندہ آپ کا یہ جانا کام پورا کر سکے گا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ سنی آگے اس کو کہتے ہیں پرچیز والیم پرچیزنگ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کینٹی آپ کو کتنے کی دیر ہے فرض کریں جس سے آپ نے کینٹی دیرہی ہے وہ ہی بندہ جانا وہ کینٹی آپ کو جانا دیرہا ہے فرض کریں کہ اس لیبل کی دیرہا ہے جس میں آپ کو بچتی کچھ نہیں ہے پھر کیا ہوگا وہ جانا وہ کام ٹھیک نہیں ہے آپ اس کا والیم پرچیزنگ جو ہے نا وہ نہیں جانا اس کا جو ہے نا جو ٹینڈر ہے اس کو فل نہیں کر سکیں گے اگر تو وہ آپ کے جانا جس سے آپ نے مال ہریدنا ہے اس سے جو اس کی ہرید ہے اس کو دیکھتا ہوئے پھر آپ نے جانا اس کو کرنا تیج کیونکہ آپ کی جانا ایک ٹینڈر میں پرائس رکھی گئی ہے ون پوائنٹ ٹو فائیو ایس ڈالر ٹھیک ہے یہ کتنی ہے ایک لاکھ کینچی کی ایک لاکھ سیزر کی سرجیکل انسٹرومنٹس کی سرجیکل سیزر کی جانا یہ پرائس رکھی گئی ہے ون ٹارگر پرائس کیا رکھی گئی ہے ون پوائنٹ ٹو فائیو ایس ڈالر ٹھیک ہے جب آپ نے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک شڑ یا پچیس ڈالر میں جانا مجھے یہ کنچی یہاں پر دینی ہے اپنے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ وہ ایف او بی پرائس آپ سے مانگ رہا ہے آپ نے ایف او بی پرائس دے دی اب وہ جس کو نومنیٹ کرے گا جس کارگو کو جس کو بھی کرے گا وہ آپ کے گھر آئے گی یا آپ کے ویر ہاؤس میں آئے گی سوری گھر میں نہیں ویر ہاؤس میں آئے گی ٹھیک ہے ویر ہاؤس میں آئے گی وہاں سے کارگو جانا وہ کارٹ مٹھائے گی اور جانا اس کو کیونکہ آپ کے ویر ہاؤس سے لے کے اس کے ویر ہاؤس تک جانا آپ کا چل رہا ہے ٹھیک ہے ایک یہ پوائنٹ ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جانا ائر پورٹ سے لے کے اس کے ائر پورٹ تک یا آپ کی جانا وہ سی پورٹ سے لے کے اس کی سی پورٹ تک یعنی باقی کے جتنے بھی ایکس پینسز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ہدھ برداشت کرنے بتے ہیں ہاں اگر اس میں ایکس ورک ہو تو ایکس ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویر ہاؤس سے لے کے اس کے ویر ہاؤس تک جتنے بھی اہرہ جات ہیں وہ کسٹمر آپ کا ہدھ برداشت کرے گا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کے مطابق جانا اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے ٹینڈر فیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جانا ایک شرط 1.25 یو ایس ڈالر جانا آپ نے کینچی کی قیمت دیکھی اب جانا دیکھیں آگے کیا ہے آگے یہ ہے کہ جہاں پہ جس سے آپ نے کینچی ہریدنی ہے وہ کتنے کی دیتا ہے ٹھیک ہے اس نے فرض کریں وہ قیمت دیتا ہے آپ کو کہ وہ جانا فرض کریں وہ 1 ڈالر کی آپ کو دیتا ہے اگر وہ 1 ڈالر کی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جانا صرف 25 سنٹ جو ہے اس میں سے آپ نے پیکنگ بھی نکالنی ہے اس میں سے آپ نے احراجات بھی نکالنی ہے اور دیکھنا یہ ہے آپ کو بجت کیا ہوئی ٹھیک ہے اب یہ حساب یہ ہے آپ کیا کریں گے کہ اس سے ون پوائنٹ اس سے ون ڈالر میں نہیں ہری دیں گے جس سے آپ نے کینچی پچیز کرنی ہے آپ نے ون ڈالر سے نہیں ہری دیں آپ نے اس سے نیچے آنا ہے اس کو پرائیس کیا لانی ہے ڈیرو کوائنٹ نائن فائیو نائن زیرو ٹھیک ہے یعنی نبی سینٹ میں آپ اس سے ہری دیں تاکہ آپ کو بھی کچھ بچہ تو ہو اور اس کو بھی فائدہ ہو اس کو بھی نقصان نہیں آنا چاہیئے آپ کو بھی نقصان نہیں آنا چاہیئے پھر جانا کیا ہے کہ دونوں کا معاملہ ٹھیک ہو جید ہے اب آپ جس سے مال ہری دیں ہیں آپ مال ہری دیں ہیں ڈیرو کوائنٹ ڈیرو کوائنٹ ڈیرو آپ نے پیسکنگ کی آپ ہے پارسل بن دیں پارسل ایک بعد آپ کاتے دوسو پارسل بنا تین سو پارسل بنا ہوں دو ایک دوبار prim مال جائے گا اگر جتنا مال جاب اس کی سی پورٹ پہنچے گا سی پورٹ گھن veulent اس کو ان فارم کر دیں گے تھکے اور آپ کو الانفرمیشن کیا لے گی کے آپ کے ناس اس کی سی پورٹ کا مال پہنچ چکا ہے ہے ٹھیک ہے اس کے کنسائنمنٹ ادھر تک پہنچ چکی ہے اس کی شپمنٹ وہاں تک پہنچ چکی ہے اب وہ کیا کرے گا وہ اپنے یعنی یہ ڈاکومنٹس واپس جمع کروائے گا ڈاکومنٹس جمع کروانے کے بعد جو نا کیا کرے گا اس کو مال پر چھنوائے گا اور وہ ڈائی سو تین سو جو بھی کنٹینر ہے اس کو لے کر چلا جائے گا ٹھیک ہے بات کی سمجھائی یہ سارا پروسس ہوگا والی پرچیسنگ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو آگے چلتے ہیں پرائیس کمپیریزن پرائیس کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آنا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آپ کو ایک ٹارگٹ پرائز دی گئی 1.25 US ڈالر آپ کو ٹارگٹ پرائیس دی گئی آپ کے کسٹمن نے آپ نے مال جو آنا کتنے کا حریدہ آپ نے مال حریدہ جو آنا ایک پیس کتنے کا حریدہ ایک پیس جو آنا کا زیرو کوائنٹ نائن زیرو یو ایس ڈالر میں ٹھیک ہے اور آپ نے جانا ون کوائنٹ ٹو فائیو ایس ڈالر میں جانا آپ کے کسٹمر کی تارگر پرائس ہے اب آپ نے دونوں کا ڈیفرنس دیکھنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو بچت کیا آتی ہے آپ کو اس میں رجال کر کے آپ کہتے ہیں ون کوائنٹ ٹو فائیو ایس ڈالر میں جانا مجھے دن ہے یہ آرڈر تو اب وہ کیا کرے گا اب یہاں پہ کہے گی آپ کی جانا وہ کمپیڈیزن ہتم ہوا اب دوسری نمبر پر فرض کریں آپ نے جو سیلنگ پرائس کرنی ہوتی ہے جس کے تحت آپ سیل کر رہے ہیں مارکٹ میں اس کی پرائس پر دیکھنا ہوتا ہے اور مارکٹ میں جو آپ کی جو اس وقت سیل ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے کسٹمر نے جس نے آپ سے مال ہریتنا ہے اب وہ کیا کرے گا وہ آپ سے کے لئے سے مال پرائس نہیں آگا اس نے آپ کو کے لئے کو نمائم نہیں بھیجیئی نہیں پاہ رہی اس نے اور بہت دو سارے بندوں کو بھیجیئی ہے اب جو جو ڈن کرے گا آپ کریں صرف آپ کو ہی بھیجیئی ہے تو آپ کے اس کے پرائس میں اگری ہوئے آپ آرڈر مل گیا اگر اس نے یعنیانا دو تین اور بندوں سے بھیجیئی ہے کسی نے یعنیانا 1.25 جانا اس سے نیچے دے رہی ہے اس نے کہا 1.20 اب یہ کیا ہوا کہ وہ اس بندے کو پتا ہے کہ اس بندے نے یہ تارگر پورا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا لیکن تارگر پرائس کسٹمر کی کیا تھی 1.25 کسٹمر کیا موازنہ کرے گا موازنہ کرے گا اس کا موازنہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا اس کو جس کو بہتر سمجھے گا اس کو آرڈر دے دے گا اس کے بعد آتا ہے لانگ ٹرم معایدے لانگ ٹرم کانٹریکس ٹھیک ہے زیادہ مدرگ جو معایدے ہوتے ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے جو نہ آپ کو چھوٹے جوڑے معایدے کرنے جائیے ٹھے ماہ کے لیے ٹھیک ہے تین ماہ کے لیے اور اس طرح پہلے چھوٹے چھوٹے آرڈر لے لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کرنا چاہیے تین ماہ تین سال کے لیے چلے گئے چار سال کی چلے گئے پانچ سال کے جو تو دوسرے نمبر پر ایک بات یہاں ہے کہ کاروبار تھا ایک تصہول ہے کہ آپ پہ پاس جانا کچھ ایسے لوگ موجودوں نہیں چاہیے ٹھیک ہے جو جن جانا آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکیں مثال کے طور پر ایسے بزنسمن جو جن جانا اور موجودوں پر کانٹریکس کی بنیاد پر کاروبار کرتے ہوں ان کے بارے میں آپ جانتے ہوں اور ان سے بارچیت کر سکتے ہوں اور انہیں وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوں اور آپ ان پر اعتماد کرتے ہوں اور تب جا کے جانا یہ متازل جانا کرنا چاہیے اب آگے چلتے ہیں آگے آگیا بینفیٹس آف کاسٹ کنٹرول مینیجبینٹ سب سے پہلی بات یہ ہے لاغت کی بچت ہوگی ٹھیک ہے آپ کی سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ نے جو رقم لگائی ٹھیک ہے اس کی بچت ہوگی اس کے بعد دوسرا فائدہ جانا وہ کیا ہوگا improved profitability یعنی بہتر منافع ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جا گیا ان کینسڈ کیش فلو بہتر کیش فلو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جانا competitive advantage مستابقتی جانا فائدہ ہوگا اس کے بعد ریسورس optimization وسائل کی اصلاح ہوگی ٹھیک ہے آپ نے جو بھی معایدے کرنی ہوتے ہیں جو بھی آپ کام پکڑتے ہیں جو بھی آپ نے order پکڑنا ہوتا ہے جو بھی آپ آرڈر لیتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم کے اندر جو بھر کیا جائے برد کریں آپ ایک آرڈر پکڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ آرڈر جو بھر اس کی آپ نے ٹائم نیبر دیکھ پہ 45 ڈیز تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے ٹائم پہ اس کو بھر کیا جائے اب جہاں پہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا بتا ہے کہ لاغت کی بچت لاغت کی بچت دیت سے مراجعہ ہے کہ آپ اپنے خود دکر بنانے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بتا ہے اس کی کاس یہ آئے گی کہ اس کی کاس جو آپ کیا کریں گے آپ کسی سے مال ہریتے ہیں آپ کو اچھے والا اور بہتر مال جانا سستے میں مل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنی جانا اپنی بچت کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے امپروپ پروفیلٹی آپ کوشش کریں گے کہ آپ مری اچھا نافع گین ہو اس کے بعد آپ کیا کریں گے انہیس کیش فلو یعنی بہتر کیش فلو میری جانا جانا کوروٹس میں بہتر کیش آئے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آئے گا کمپیڈیٹیو ٹھیک ہے ایڈوانچی اس کے بعد مصابقتی فائدہ ہوگا اس کے بعد رسورس اپٹمائزیشن اور تکرین آپ کا آرڈر جانا ایک لاکھ کینچی کا ہے ٹھیک ہے آپ کے وسائل آپ جانا تیار کر سکتے ہیں ایک ہزار پیس ایک مہینے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چھے ماہ کے انہ جانا اس کو کور کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کوئی ایسا بندہ ڈونیں گے کہ جس کی جانا کپیسٹری زیادہ ہو جس کے پاس وسائل زیادہ ہو اور آپ اس سے جلد سے جلد آرڈر لیں آرڈر آرڈر اس کو دے کے آرڈر اس سے مال بنو آکے اس کو پیک کر کے اس کو جانا ڈیبوں میں جانا پیک کر دیں اس کے پر آکے کیا کریں گے اگر آپ کی جو سٹیٹری جی ہے فیضرہ ساتھی وہ مضبوط ہونے چاہیے یعنی جو آنا آپ کے پاس اگر وسائل کی کمی ہے کہ آپ کے پاس جو آنا آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہے اس کے پاس جانا اس کی کپیسٹری ہے کہ اس سبب تین لاکھ چال لاکھ پانچ لاکھ اس کو کنٹی سکارڈر دوں گا وہ مجھے بنا کے دے سکتا ہے اگر ہم خود بنانے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے اہم لوگ ایک ہزار ایک مہینے میں بناتے ہیں وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو چھے ماہ کے اندر جو آنا ایک لاکھ پانچی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک چھے ماہ سے پہلے دوں گا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ جو آنا آپ کا فائدہ ہو گیا آپ کا ٹائم بچت ہو گئے ٹھیک ہے آپ نے جو آنا اپنے آپ نے اپنے آرڈر کو ٹائم پر کور بھی کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو آنا کیا رہا ہے سٹیٹری جیسین میکنگ آپ کی جو سٹیٹری یہ وہ کامیاب ہے یعنی آپ فیصلہ ساز بننے ہیں اور آپ اپنا کام لوگوں سے لینا جانتے ہیں جا آپ لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں اس کے بعد آگیا اپریشنلی اپینشنسی یعنی آپ آپ کی کارگدگی جو آنا بہتر سامنے آئے گی اس کے بعد آگیا رسک مینجمنٹ آپ کا رسک بہت کام ہوگا اس سے کیا ہوگا آپ کو نقصان ہونے کا جو آنا حدشہ بہت کام ہوگا اس وائے سے کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ تر لوگوں سے بڑی بڑی فیکٹیوں میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ساری آئیٹم اپنے اندر نہیں بناتے وہ مخصوص آئیٹم آپ نہیں بناتے ہیں باقی کیا کرتے ہیں لوگوں کے لوگوں اتنا بڑا میکرز ہیں اتنی لوگ ہیں ان کو جو کام بارتے جاتے ہیں رہتے ہیں دیتے جاتے ہیں یہ بھی بناو میرا آئیٹم یہ بھی بناو یہ بھی بناو یہ بھی بناو اس سے کیا ہوگا ہے ٹائم جب بچت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک کو آپ ٹائم پہ آڈر سارا کور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا جانا مینجمنٹ کی رسک کم ہوتا ہے آپ کی جانا مینجمنٹ نہیں ہوتی آپ جانا ایک مینج کرنا جانتے ہیں بزنس کو اس کے بعد جانا آگیا گیا اپنینشل سٹیبلٹی آپ کی بہتر مالی استقام ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد لانگ پرنگ گروپ اور طویر مددی ترقی ہوگی آپ جانا ترقی کی طرف چلتے جائیں گے جب آپ کی گاڑی پٹری پہ آگئی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے جب ریل گاڑی کو پٹری سے اتارو گے پٹری سے جب اتر دی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو جب ریل گاڑی پٹری پہ چٹ جائے تو پھر سیدھی چلتی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سڑک جو ہے کہاں پہ جاتی ہے یہ میرے گولز کی طرف جاتی ہے جو آپ کا گول ہے جو آپ کا مشن ہے آپ نے اس کے پر فوکس کرنا ہے پھر یہ جا کے آپ کو جنرل یہ بینفیٹس ملیں گے آپ کو یہ جہاں فوائدہ حاصل ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو پھر ایک دفعہ روپیٹ کرتا ہوں میں ایک دفعہ پھر روپیٹ کر دوں کہ پہلا پوائنٹ کیا بتایا میں نے دیمانڈ فارکسٹنگ مطالبے کی پیشنگ ہوئی اس کے پاس والیم پرچیزیں خجم کی حردداری ٹھیک ہے نمبر تین جو ہے کیا ہے قیمت کا موازنہ اس کے پاس لانگ ٹرم کانٹریکس طویلی مدری مہادے اس کے پاس جانا آگے بینفیٹس آف کاسٹ کنٹرول مینجمنٹ ٹھیک ہے پہلا ہے کاسٹ سیونگ لاغت کی بچت نمبر دو ایمپروگ پروفیٹی بیتر منافع نمبر تین اینڈ ہنس کیش فلو ٹھیک ہے بیتر کیش فلو ہوگا ٹھیک ہے نمبر چار کمپیٹیٹیف ایڈوانٹیز مستافقتی پائدہ نمبر پانچ ریسورس اپٹمائزیشن وسائل کی صلاح ٹھیک ہے اس کے بعد سٹیٹیجی میکنگ آپ کی سٹیٹیجی پیسلہ سادھی ٹھیک ہے بہتر ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ساتھ پہ آگیا آپ اپریشنلی اپ ایفیشنسی اپریشنلی ٹھیک ہے وہ کیا ہے کارگت کی آپ کی اس کے بعد نمبر ایٹ پہ آگیا رسک مینجمنٹ اس کے بعد آگیا نمبر نو پہ امپروڑ فینینشیل سٹیپیلٹی ٹھیک ہے بہتر مالی استقام اور نمبر ٹین پہ آگیا لانگ ٹرم گروڈ تغویل مدتی ترقی ٹھیک ہے یہ تھی مختصصی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بہت کو سکھا ہوگا آپ سے درہاست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جائے شیئر بھی کریں تاکہ سب کا جانا فائدہ مل سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ